نافرمان کی موت کا وقت جب آتا ہے فرشتے آکے بیٹھ گئے یہ دیکھ رہا ہے ملک الموت اسی طرح اپنی دو ٹیموں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ایک ٹیم جنت کا لباس لیے کھڑی ہے دوسری ٹیم جہنم کا لباس لیے کھڑی ہے یہ اتنی خوفناک شکل میں نافرمان کے سامنے آتے ہیں کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اٹھ کے بھاگ جائے مگر اب بھاگے گا کیسے جائے گا کہاں اس منظر کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پہلے ہی موں کو آنا شروع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ میں ظالم اور پھر ملک الموت فرشتہ عجل بڑی گرجدار آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایوہر روح الخبیس اے خبیس روح اے گندی روح کافر گندہ ہوتا ہے نا پلید ہوتا ہے نا ملک الموت بھی انہی الفاظ کے ساتھ اسے گرجدار آواز میں مخاطب ہوتے ہیں یا ایوہر روح الخبیس اے خبیس روح اے گندی روح اے پلید روح کنت فی جاسا دن خبیس تو جب تک اس دنیا میں رہی ایک گندے جسم میں ہی رہی پلید جسم میں ہی بسیرا کیا اخرجی الہ رب کے انہ رب کے علی کے غزبان چل نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں اور تیرا رب تجھ پہ سخت ناراض ہے نوز باللہ منظر جسے ایک دو سانس باقی ہیں اس دنیا میں ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور وہ تجھ پر ناراض ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا اسی لیے قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ منظر دکھا جاتے تمہیں یہ باتیں سنا دی جاتی تو تم اس کے بعد نہ کبھی گھر میں چین سے بیٹھ سکتے نہ کھا پی سکتے نہ اپنے کسی فوت شکا جو دفن کرنے کی تمہارے اندر ہمت ہوتی اگر تمہیں یہ آوازیں سنا دی جاتی ہیں اگر تمہیں یہ منظر دکھا دی جاتی ہیں اے خبیص روح تو جب تک رہی ایک خبیص جسم میں ہی رہی چل نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں اِنَّا رَبَّكِ عَلَيْكِ غَزْبَان تیرا رب تجھ پہ سکت ناراض ہے خیچی 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 خیلع خیچی خیچی